حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ انہوں کہتے ہیں کہ میں ابن سیاد کے ساتھ تھا مکہ کی جانب جاتے ہو یہ سفر ساتھ ہو گیا ابن سیاد کا اور ابن سیاد کے بارے میں باتیں مختلف تھیں لوگ کہتے تھے یہی دجال ہے لوگ چڑھاتے بھی تھے جیسے ابن عمر نے کوئی ایسی بات کہہ دی چڑھانے جیسے اس کو ناراض کی ہو گیا غصہ ہو گیا تو ابو سعید خدری کہتے ہیں میں مکہ جا رہا تھا ساتھ میں ابن سیاد تھا فَقَالَ لِي مَا لَقِيْتُ مِنَ النَّاسِ تو مجھ سے کہا کہ یہ جو کچھ لوگوں کی طرف سے مجھے مل رہا ہے لفظی ترجمہ یہ جو میں سامنا کر رہا ہوں لوگوں کی طرف سے لوگ مجھے دجال کہتے ہیں کانہ کہتے ہیں فتنہ پرور کہتے ہیں اور عجیب عجیب باتیں میرے بارے میں کہتے ہیں بہت تقلیف ہوتی ہے یہ بات کہتا ہے یَزْعُمُونَ أَنِّ الْدَجَّالِ لوگ کہتے ہیں کہ میں دجال ہوں عَلَسْتَ سَمِيْتَ رَسُوَ سَلَمْ يَقُولِ کیا تم نے یہ بات نہیں سنی اللہ کے نبی کو فرماتے ہوئے اَنَّهُ لَا يُولَدُ لَهُ کہ دجال کی اولاد نہیں ہوگی وَقَدْ بُلِدَ لِيْ حالانکہ میری اولاد ہیں تو میں دجال کیسے ہو سکتا ہوں عَلَيْسَ قَدْ قَالَهُ أَكَافِرٌ کیا حضور نے یہ نہیں کہا کہ وہ کافر ہوگا دجال کافر ہوگا دیکھو یہ بھی شروع میں جو یہودی تھا کافر تھا لیکن کہتے ہیں کہ بعد میں یہ مسلمان ہو گیا تھا تو اسے اپنے حق میں جو یہ بات نہیں کہتا کیا حضور نے یہ نہیں کہا تھا کہ وہ کافر ہیں وَأَنَا مُسْلِمُنَ لَكَئِ مِنْ تُو مُسْلْمَانُ ہُو وَلَيْسَ قَدْ قَالَ کیا حضور نے یہ نہیں کہا تھا لَا يَدْخُلُ مَدِينَةَ وَلَا مَكَّةَ دجال مکہ و مدینہ میں داخل نہیں ہوگا وَقَدْ أَقْبَلْتُ مِنَ الْمَدِينَةَ اور تم دیکھ رہے ہو کہ میں مدینہ سے آیا ہوں وَأَنَا أُرِيدُ مَكَّةَ وَمَكَّةَ کا ارادہ ہے مکہ جا رہا یہ بات نہیں کہی نا تو حضرت ابو سعید خضری کہتے ہیں کہ مجھے اس پر رہم آیا کسی خامخہ لوگ اس کو پریشان کرتے ہیں اس کے بارے میں ایسی باتیں کرتے ہیں پر پھگڑ نہ کرتے ہیں لیکن ثُمَّ قَالَ لِي فِي آخِرِ قَوْلِهِ پھر مجھ سے اپنی بات کے آخیر میں کہا اَمَا وَاللَّهِ اِنِّي لَا أَعْلَمُ مَوْلِدَهُ وَمَكَّانَهُ وَأَيْنَهُ وَا قَسَمْ بَخُدَا میں جانتا ہوں دجال کی پیدائش کو دجال کی جگہ کو وہ کہاں ہے اس کے باپ کو اور اس کی امی کو بھی جانتا ہوں یہ کہنے لگا قَالَ فَلَبَّسَنِي کہتے ہیں کہ لبَّسَنِي اس نے مجھے اشتباہ میں ڈال دیا شبہ میں ڈال دیا کنفیوزن میں ڈال دیا پہلے جب باتیں کہی تمہیں سمجھا یہ دجال نہیں ہے لیکن جب یہ کہنے لگا میں جانتا ہوں وہ کہاں ہے پیدائش اس کی کہاں ہوگی اس کے اب بابا امی کا نام کیا ہوگا وہ کیسے ہوں گے اور ایسے جو آدمی بات نہیں کرتا ہے نا غائب کے سیغے میں خود کے بارے میں بتاتا ہے میں تو کنفیوزن میں مطلع ہو گیا میں نے کہا تَبَلَّكَ سَائِرَ الْيَوْمُ تباہی ہوتے لئے پورے دن در گئے یہی دجال نہیں قَالَ وَقِيلَ لَهُ اَيَسُرُّكَ أَنَّكَ ذَاكَ الرَّجُلُ حضرت ابو سید خدری کہتے ہیں ابن سیاد سے کہا گیا کیا تمہیں یہ بات خوش کرتی ہے کہ تم ہی وہ آدمی ہو جاؤ تم ہی دجال ہو جاؤ یہ بات خوش کرتی ہے قَالَ لَوْ عُرِزَ عَلَيَّ مَا كَرِتُ اگر یہ بات میرے سامنے پیش کی جائے تو میں ناپسند بھی نہیں کروں گا اب دیکھو اس طرح کی باتیں کرتا تھا جس کی وجہ سے لوگ کہتے تھے کہ دجال ہے